سنگھ رولی لائیو میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکہ سنگھ رولی جلا مکھیالے بیڑھن کے کانونٹ سکول بیلون جی کے سامنے دوپہر بارہ بجے سے لے کر قریب دو بجے تک راہ گی روئے ومانے باہن جالکوں کو جام کے جام سے جوجنا پڑ رہا ہے یہ سمسیہ ایک دن کی نئی ہے آپ کاش کے دن چھوڑ کر شیچ سبھی دن جانتی ستیپانی رہتی ہے لیکن ذمہ دار ہے کہ ورستہ کو سبھارنے کی بجائے نظر انداز کرتے دیکھتے ہیں دراصل بیڑھن کے بیلون جی میں ستھت کانونٹ سکول کے پرویس دوار سے لے کر قریب تین سو میٹر دوری تک سبہ ساتھ سے لے کر آٹھ بجے تک ایوم دوپہر بارہ سے لے کر قریب دو بجے تک ایسا زام لگتا ہے پیدل آنے جانے والے راہگیروں کی بھی مسکلیں پڑھ جاتی ہیں آلم یہ ہے کہ سڑک میں عویوسیت واہنوں کو بچوں کے ایفہاوک کھڑے کر دیتے ہیں جس کے چلتے روزانہ آفکاش کے دن چھوڑ زام لگتا رہتا ہے جبکہ اسی مارگ سے دیورا گنیاری آنے جانے کا یہی ایک سڑک مارگ ہے اور یہ مارگ کافی بیستتم ہے پھر بھی یاتایات پولیس اسکول پرابندھن پر نہ تو نکیل کس رہی ہے اور نہ ہی بس چالکوں کو بھی سڑک سے دور ودیالے پرسر یا نستانوں میں کھڑا کرنے کے لیے ہدایت دیزار ہی ہے اس مارگ سے چلنے والے کئی گڑمانے ناغریکوں نے یاتایات کے لنج پنج ویوستہ پر سوال کھڑا کیا ہے عالم یہ ہے کہ کونونٹ اسکول ویلون جی کے سامنے آئے دن بچوں کے بھاوکوں سے راہگیروں کے بیج تو تو میں میں کی اسٹھتی نرمیت ہو جاتی ہے اس کا موکھے کارن یہ ہے کہ سڑک کے کنارے اسکول بسوں کو چالک صبح سارے ساتھ سے لے کر دو پھر ایک بچ کر پیتالیس منٹ تک کھڑے کر دیتے ہیں جہاں سڑک پر بسوں کا بیجا کبزہ ہونے سے جام کی اسٹھتی نرمیت ہو جاتی ہے اکت بسوں کو ویدیارے پرسر میں کھڑا کر دیا جائے تو جام کی سمسیاں سے نجات مل سکتی ہے بیڑھن سے گھنے سنگھ بشال کی ریپورٹ